مدینہ کے لوگوں نے جب امام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مسئبت کہاں گزری تو آپ نے فرمایا الشام 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 کیوں شام میں ایسی کون سی مسئبت تھی جو کربلا سے بھی زیادہ کٹھن تھی دیکھیں یہ امامت کے کافی عرصے بعد امام کی شہادت کیسے ہوئی تھی امامت کے کافی عرصے بعد امام کی شہادت کیسے ہوئی تھی امام حسین کے بعد امام سجاد کی جو شہادت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پچیس سال کے بعد جو امام سجاد کی پوری زندگی آپ پڑھے تو امام سجاد تقریباً چالیس سال تک جو ہے وہ اس دنیا میں رہے اور کربلا کے بعد پچیس سال کے بعد امام سجاد نے میدان کربلا کے بعد ظاہر ہے کہ جس کا پورا گھر اجڑ گیا ہو آپ خود اس تصور کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یہ غم ہم نہیں مناتے اگر ہماری باتوں کو کوئی بھی سنے گا اور اس کے دل میں ہلکی سی بھی انسانیت ہوگی تو وہ ہمارے اس ظلم کے اوپر ضرور آسو بھائے گا آپ مجھے بتلائیے کہ جس کے بچے مار لالے گئے ہوں جس کے عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہوں جس کا پورا گھر برباد کر دیا گیا ہو آپ مجھے بتلائیے وہ زندہ تو رہا ہے لیکن زندہ کس طریقے سے رہا ہے امام سجاد جب کربلا کے بعد واپس آئے ہیں امام نے پوری زندگی گریے میں گزاری ہے گریے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام صرف روحی رہے تھے نہیں امام نے رونے کے ساتھ ساتھ ازاداری کے پیغام کو اور اللہ کے پیغام کو اور اسلام کے پیغام کو اور حقیقی اسلام کو لوگوں تک پہنچایا ہے وہ اسلام جو میدان کربلا میں یزیدیوں نے بدنام کر دیا تھا امام حسین کے بیٹے امام سجاد نے کربلا کے بعد چالیس سال تک لوگوں کو صحیح دین سکھایا ہے صحیح مذہب سکھایا ہے صحیح اسلام سکھایا ہے اور چالیس سال کے بعد امام سجاد کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا پچیس محرم کو امام سجاد کی شہتت ہے کربلا میں امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو جیسے قتل کر دیا گیا تھا اور بچہ ہوا پریوار کربلا سے شام قید کر لیا گیا تھا کچھ عرصے بعد شام سے مدینہ چھوڑ دیا گیا گریہا کر دیا گیا مدینہ کے لوگوں نے جب امام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مسئبت کہاں گزری تو آپ نے فرمایا الشام 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 کیوں شام میں ایسی کون سی مسئبت تھی جو کربلا سے بھی زیادہ کٹھن تھی دیکھیں یہ آپ کا سوال حقیقت میں اچھا سوال ہے اور اس سوال کا جواب بھی اگر آپ اور غور کریں تو اس سوال کا جواب بھی ہمارے پہلے جواب میں چھپا ہوا ہے امام سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ آپ کے اوپر مسئبت کا موقع کون سا تھا تو امام نے فرمایا الشام 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 سوال یہ ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں وہ کون سا ظلم تھا کہ جو شام میں کیا گیا اور شام کی وجہ سے امام سجاد کو بہت تکلیف ہوئی دیکھئے میدان کربلا میں ہر ایک ظلم ہوا جو ظلم آپ اپنی زندگی میں تصور کر سکتے ہیں وہ سارا کا سارا ظلم میدان کربلا میں ہوا ہے تیرو کی بارش تلواروں کی بارش ہر طریقے کی بارش آپ کو انگاروں کی بارش ہر چیز کا ظلم میدان کربلا میں ملا ہے لیکن میدان کربلا میں عزت ناموس کے سروں سے چادریں چھینی گئی تھی لیکن بنا چادر کے انہیں راستوں سے گزارا نہیں گیا تھا امام سجاد نے جو یہ جملہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت میرے اوپر شام میں پڑھئے میں شام کو نہیں بھولوں گا اس لیے کہ شام کی گلیوں میں شام کے چوراہوں پہ شام کے بازاروں میں امام سجاد کی پوپی علی کی بیٹی اور ظاہر ہے کہ نبی کی نواسیوں کو دیار بدیار کو با کو اور چوراہوں پہ اور درباروں میں بنا پردے کے گھمایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ مجھے بتلائیے کہ جس کے سر کو آج تک سورج نے نہیں دیکھا تھا وہ سر جب بنا چادر کے شام میں آئے گا تو جو عزتدار نفس ہوگا جو عزتدار مرد ہوگا ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی کونے میں سب کچھ بھول سکتا ہے مگر ناموس کی بے پردگی کو نہیں بھول سکتا اسی لیے امام سجادنے کا شام میں میرے اوپر سب سے زالہ ظلم ہوا